سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی ویڈیو میں میں آپ سے اچھی کروں گی کس طرح میں نے اپنا پہلا روزہ گزارا اور ان خواتین کے لئے ٹیپ شیئر کروں گی جن کو یہ لگتا ہے کہ رمضان میں قرآن کی محفلوں کو وقت دینا مشکل ہے یا قرآن کو وقت دینا مشکل ہے گھر کی ذمہ داریوں کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ تو ان کے لئے بہت ساری ٹیپس ہیں تو انٹ تک ویڈیو دیکھتے رہے چلیں شروع کرتے ہیں صبح سہری کرنے کے بعد میں نے قرآن جنرلنگ شروع کی کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب گھر میں خاموشی ہوتی ہے اور بچے سوئے ہوتے ہیں تو یہ بہترین وقت ہوتا ہے قرآن پڑھنے کا اور اس کو وقت دینے کا اس میں آپ کا مائنڈ فریش ہوتا ہے صبح کا آغاز ہوتا ہے اور صبح کے ایک محصفے بھی بہت زیادہ فریش ہوتا ہے تو آپ آسانی سے قرآن کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں قرآن جنرلنگ کے لئے قرآن کی نوٹس تیار کرنے کے لئے میں عربیک تفصیل و سفصات رکھتی ہوں کیونکہ اس میں ہر چیز ڈیٹیل سے بتائی گئی ہے اور دوسری جو اپلیکیشن میں کنسیڈر کرتی ہوں وہ احسنال بیان ہے اور اس کے علاوہ قرآن فور آل اپلیکیشن ہے جس میں سارے بھارے کی نوٹس دیئے گئے ہیں بی دی ای فار میں بھی ایویلیبل ہیں اور آڈیوز فار میں بھی ایویلیبل ہیں جس میں ہر ورڈ کی ایکسپرینیشن دی گئی ہے تو میں ان تین چیزوں کو فالو کرتی ہوں ساتھ میرے پاس پارہ ہے جو کہ الہدہ پیپلیکیشن کا ہے یہ پارہ میں قرآن جنرلنگ کے لئے استعمال کرتی ہوں کیونکہ اس میں ہر ورڈ بہت بورڈ لکھا ہوئے آپ کو دور سے بھی نظر آجتے ہیں ساتھ اس کے نیچے پرپر اس کا ہر ورڈ کا ایک پرپر میننگ ہے اس کے نیچے ایک بلانک لائن ہے جہاں پہ آپ جو بھی دل کرتے ہیں اگر آپ کو ورڈ کی ایکسپرینیشن لکھنی ہے یہ لائن میں کچھ لکھنا ہے تو آپ وہاں لکھ سکتے ہیں اس کے سامنے ہر آیت کے سامنے کہ آپ کو سائٹ پہ ایک جگہ بھی خالی ملے گی اگر وہاں پہ کچھ آئٹ کرنا ہے آپ وہاں پہ بھی لکھ سکتے ہیں سامنے ایک پیج خالی ہے وہاں پہ آپ آیات لکھ سکتے ہیں ریفرنس والی آیات ساتھ احادیث کوٹ کر سکتے ہیں کوئی ایونٹ ہے ہیسٹری کا ایونٹ ہے وہ لکھ سکتے ہیں مطلب آپ کے پاس پورا ایک پیج ہے جہاں پہ آپ کا جو دل کریں آپ لکھ سکتے ہیں اور قرآن جنرلی کے لئے آپ آرٹ بیلٹ بنا سکتے ہیں جیسے آپ دل کریں آپ کر سکتے ہیں پین میں یہاں پہ استعمال کروں گی سیمپل پین کچھ کالرز جو گھر میں آویلیبل ہوتے ہیں ان کا استعمال کروں گی اور زیادہ مشکل چیزیں یوز نہیں کروں گی آپ یہاں پہ دیکھئے پارہ کے شروع میں قرآن پڑھتے ہیں کے لئے کچھ دعائیں لکھی گئی ہیں جن کو پڑھ کے آپ اللہ تعالیٰ کی مدد بھی حاصل کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر سکتے ہیں کوئی پارہ کے انٹ پہ بھی دعائیں لکھی گئی ہیں اور پارہ کے انٹ پہ لسٹ ہے جو کہ دفکل ورڈز ہیں ساتھ ان کے روٹ لیٹریز بھی دے گئے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ساتھ ورڈز بھی یاد کریں ورڈز کی ٹرانسلیشن یاد کریں تو آپ پہلے یاد کریں ان ورڈز موٹیفیکل ورڈز کو یاد کریں اور اپنے آپ کو ٹیسٹ کرنے کے لئے لاسٹ والی جو پیجز ہیں وہاں پہ آپ زبانی لکھ سکتے ہیں کہ اس ورڈ کا یہ میننگ ہے اور آپ اس کو دوبارہ سے چیک کر سکتے ہیں کہ اس کا یہی مطلب ہے کہ نہیں اس طرح ساتھ ساتھ آپ کا جو ٹرانسلیشن ہے وہ بھی سٹرونگ ہوتی جائے گی اور آپ کو ہر ورڈ کا میننگ بھی یاد آئے گا اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ کچھن میں کام کرتی ہیں یا جب کچھ بھی کام کرتی ہوئے آپ تلاوات چنتی ہیں تو آپ کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے یہاں پہ اللہ تعالی ہم سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں اس میں آیات بلکل سامنے لکھی ہیں آپ کو ایکسٹر ٹائم نہیں دینا پڑے گا قرآن جنورز میں پروپر آیات لکھنے میں ان کو بولٹ کرنے میں تو اس میں آلیڈی ریٹن ہے آپ نے صرف تفسیر لکھنی ہے تو آپ کے لئے بہت زیادہ ٹائم سیونگ ہے یہ پارا تو اگر آپ بائے کرنا چاہتے ہیں تو آپ الہودہ پبلگیشنز آن لائن آنڈر بھی کر سکتے ہیں صبح قرآن جنورز کے بعد میں نے کچھ دیر آرام کیا اور صبح پھر بچوں کو ناشتہ مہارہ دیکھ کر میں نے کچھ ضروری کام کی کچھن کی کلیننگ کی جو کہ میں دو تین سے مسلسل کر رہی تھی تو کچھن بھی کلین کر لیے رمضان سے پہلے اور جو بیسک ضروریات ہیں جیسے لانٹری وغیرہ ہے اور کیابنٹس کلیننگ یہ سب کچھ میں نے پہلے دو دن پہلے کر لیا تاکہ رمضان میں مجھے برڈن نہ ہو سبزیاں بھی میں نے ساف کر کے فریزر میں فریز کر دی ہیں ایسے اور اس کے لئے دیکھیں میں نے کوئی پروپر سیلنگ والے پیکٹس الگ سے باہر نہیں کی جو گھر میں ویلیبل چیزیں تھی انہی کا استعمال کیا چنے پہلے ہی بوائل کر کے فریز کر لی ہیں چٹنی ہری چٹنی راہتے کے لئے پہلے ہی تیار کر لی ہیں ساتھ میں ویجیٹیبلز ساف کر کے فریز کر دی ہیں یہ سارے کام بہت زیادہ ٹائم ٹیکنگ ہوتے ہیں اور اگر ہم یہ رمضان میں کرنے بیٹھے تو ہمارا سارا وقت انہی چیزوں میں نکل جاتا ہے اور ہم عبادات نہیں کر پاتے ہم قرآن کو وقت نہیں دے پاتے تو یہ ساری چیزیں میں نے پرمزان سے دو دن پہلے کر لی ہیں جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں اور ان کا میں افتاری بناتے ہو آپ کو دکھا دوں گی کہ جو چنے ہیں اگر آپ اسی طرح بوائل کریں گے تو بعد میں اگر گرم پانی میں اس کو ڈپ کریں تو بلکل بیسے ہی فریش نظر آتے ہیں فریش استعمال ہو جیسے فریش بوائل ہوئے ہیں اس کے بعد دو گھنٹے میں نے اپنے آن لائن جاپ کو دی ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں آن لائن سیشن سل رہے ہیں زوم پر اور زوم کی کلاسز کے بعد میں نے زہر کے نماز ادا کی زہر کے نماز ادا کرنے کے بعد بچوں کے لئے فلیش کارٹس تیار کیے عربک لٹرز کی تاکہ ان کو ریکنیشن میں ایشو نہ ہو اس کے بعد اثر کا وقت ہو جاتا تھا اثر کی نماز ادا کرنے کے بعد افتاری کی تیاری شروع کر دی ساتھ ساتھ اپنی زباد پر اسکار بھی جاری رکھے تو اس طرح میں نے عبادات کو بھی ٹائم دیا میں نے گھر کو بھی ٹائم دیا میں نے آن لائن جوب کو بھی ٹائم دیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سارے کام اپنے وقت پر ہو گئے ہیں تو آج کا ویلوگ ہی پیرنٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی ایمان میں اضافہ فرمائے